السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد محترم حضرات غصہ یہ ایک انسان کے لیے بہت ہی نقصان دے ہیں اس کے دین اس کے اخلاق اس کے عقل اور اس کی ہر چیز کو نقصان پہنچانے والی بہت ہی خوفناک اور خطرناک چیز ہے غصہ یہ زہر ہے جو انسان کو موت کے گھاٹ اتار سکتا ہے اسی لیے شریعت اسلامیہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ کرنے سے صاف صاف منع فرمایا اور کئی بار آپ نے منع کیا آپ نے تین بار ایک صحابی رسول کو فرمایا لا تغذب تم غصہ مت کرو وہ صحابی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بار بار کہا لا تغذب تم غصہ مت کرو اللہ رب العالمین نے اپنے انبیاء کے قصے بیان کیے ہیں اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کے قصے میں اس بات کا بہت ہی سراحت کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ وہ بہت ہی بردبار حلیم غصے کو ضبط کرنے والے غصے کو پی جانے والے لوگوں کی طرف سے آنے والی تکلیفوں پر صبر کرنے والے تھے وہ کوئی جذباتی اور جوشیلے اور غصے میں بے قابو ہونے والے لوگ نہیں تھے بلکہ انبیاء کرام بہت ہی بردبار اللہ علیہ وسلم نے غصہ آنے کے بعد بھی چند ایسی تعلیمات دی ہیں جن کو اختیار کر کے ایک مسلمان غصے کے شر کو کم کر سکتا ہے اور غصے کے ذریعہ ہونے والی تکلیفوں سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے میں آپ کے سامنے تین چیزیں ذکر کر رہا ہوں جس کو آپ غصہ آ جانے کے بعد اگر استعمال کرتے ہیں تو غصے کے شر سے آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں سب سے پہلی چیز اگر آپ کو غصہ آئے تو آپ کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے اللہ رب العالمین قرآن کریم میں رشاد فرمایا کہ اگر تمہیں شیطان کوئی وسوسہ دلائے تو تمہیں اللہ رب العالمین کی پناہ میں آنا چاہیے شیطان مردود سے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث رسول میں یہی تعلیم دی ہے کہ جب غصہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے اللہ رب العالمین اس قلمے کی برکت سے شیطان کا جو اثر ہے اور غصہ جو آپ کو آیا ہوا ہے یہ غصہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا دوسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ اگر کسی کو غصہ آئے تو اس کو اپنی حالت چینج کر دینا چاہیے اگر ایک آدمی غصہ ہے اور وہ کھڑا ہوا ہے کھڑا ہونے کی حالت میں اسے غصہ آگیا کسی بات پر تو اسے چاہیے کہ وہ بیٹھ جائے اور اگر بیٹھنے کے بعد بھی اس کا غصہ کم نہیں ہو رہا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ لیٹ جائے یعنی ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف لے جانا ہے اگر کھڑا ہے تو بیٹھ جائے بیٹھا ہے تو لیٹ جائے اور اس طرح وہ اپنے آپ کو غصے کے شر سے بچا لے گا تیسری چیز اگر آپ کو غصہ آ جائے تو آپ کو چپ ہو جانا چاہیے خاموش ہو جانا چاہیے اپنی زبان پر لوک لگا دینا چاہیے آپ نے فرمایا وَإِذَا غَزِبْتَ فَسْكُتْ جب تمہیں غصہ آ جائے تو تم خاموش ہو جاؤ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ کو غصہ آ گیا تو آپ کو عوض بللہ پڑھنا ہے آپ کو اپنی حالت بدل دینا ہے اور آپ کو سب سے پہلے اپنے زبان کو روک لینا ہے تاکہ غصے کے شر سے آپ اپنے آپ کو بچا لے جائے اور سب سے پہلی تعلیم یہ ہے کہ آپ کو غصہ نہیں آنا چاہیے آپ کو تکلیف اور غصے کی چیزوں کو برداش کر لینا چاہیے غصہ پی لینا چاہیے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب لوگوں کو غصے کے شر سے محفوظ رکھیں اور شریعت کی ان تعلیمات پر عمل کرنے کے توفیق دعا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ